بسم اللہ الرحمن ناظرین دنیا نیوز وی لاؤگ میں خوش آمدید بہن لیاکر انساری اور آج پاکستانی سیاست اور بدلتے حالات پر بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے سینئر صحافی سوہیر وڑائی صاحب سے سوہیر صاحب آج جی اسلام آباز ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا پی ٹی آئی کے سابق چین میں کے بارے میں فیصلہ یہ تھا کہ وہ لہور میاں والی اور اسلام آباز سے تین جگہ سے الیکشن لڑیں گے لیکن آج جی وہ الیکشن کے لیے ناہل ہو گئے ہیں دیکھیں آئیڈیالیزم تو یہی ہے میری خواہش بھی یہ ہے کہ عبران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑے اور ان کو فیر اور لیول پلائنگ فیل دی جائے لیکن اگر ملک کے حالات دیکھیں اور وہ پالیسیاں دیکھیں جس کے تحت ملک چل رہا ہے تو عملیت پسندی یہ بتاتی ہے کہ شاید عبران خان صاحب کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا اور وہ اس سے پہلے ناہل بھی ہو جائیں گے اور شاید الیکشن بھی نہیں لگ سکتے ہیں تو جو ایک سابق چیمین پی ٹی آئی کی بات تو چلے ٹھیک ہے کہ اس کے حوالے سے توشہ خانہ کا فیصلہ ہے لیکن پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کسی سزا میں بھی نہیں ہے کسی کیس میں بھی نہیں ہے یا ناملوم میں رکھا ہوئے ہیں ان کے بھی کالزات نامزد کی چھینے کی بڑی تیز سے خبریں آ رہی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی ہمارے ہاں بدقسمت روایت ہے آپ یاد کریں کہ بیس سو اٹھارہ میں بھی کچھ اسی طرح کی پریکٹس ہوئی تھی لیکن اس طرح پریکٹس اس سے کہیں بڑھ گئی ہے پہلے جو تھی بہت خفیہ پریکٹس ہوئی تھی پتہ نہیں چلتا تھا لیکن ہمیں جو کہ سارے الیکٹبلز اور دوسرے لوگ ملتے رہتے تھے تو اس وقت بھی لوگوں پہ دباؤ ڈالے گئے ان کو پرچے میں کیا گیا ان کو تنگ کیا گیا گیا اب مون چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن رہیں تو یا ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں اس دفعہ تو اس سے بہت آگے بڑھ کے کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے رکنے کا کوئی فی الحال انکام نہیں نظر آتا شاید الیکشن کمپین کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو ریلیف مل جائے لیکن پی ٹی آئی کو اپنے ویکسٹ کینیڈیٹ پر ہی جو ہے انصار کرنا ہوگا اور لوگوں کو اس ویک کینیڈیٹ کو ہی سپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو سٹرانگ کینیڈیٹ ہیں ان کو شاید الیکشن نہ لنے دیا جائے اچھا پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جب الیکشن شیدول آ جائے گا تو پھر ایک محول قدر نرم ہو جائے گا لیکن یہ تو الیکشن شیدول کے بعد بھی محول قدر نرم ہوتا ہے وہ نظر نہیں آرہا تو پولنگ ڈے پہ بھی شاید ایسی صورتے ہیں لوگ نہیں میرا خیال ہے پولنگ ڈے جو ہے وہ اس پہ کچھ ایسا گھڑ بڑ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے لوگ بھی نکلے ہوتے ہیں چارج بھی ہو چکے ہوتے ہیں الیکشن کمپین پہ تو وہ میرا خیال ہے نائنٹین سیونٹی سیون کے بعد کسی نے بھی پولنگ ڈے پہ کچھ نہیں کیا پولنگ ڈے پہ عام طور پر جو پولنگ ہے اس کے درمیان گھڑ بڑھنی کی جاتی کیونکہ سیونٹی سیون کے تجربے پھر کسے یہ ثابت ہو گیا کیونکہ حکومت اٹھ گئی اس کے نتیجے میں مارشل آ گیا کہ اس کا ریاکشن بہت ہوتا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پولنگ ڈے سے پہلے پہلے ہی بیس سو اٹھارہ میں بھی سب کچھ ہو گیا تھا اور اب بھی پہلے ہی کوشش کی جائے گی ہو جائے گی مارس وائے اس کے کوئی ناشکھوشکوار صورتحال پیش آ جائے کوئی پولنگ سٹیشن پر انگامیں ہو جائیں یا کچھ ہو جائے پھر تو ہو سکتا ہے ادھر وائز کوشش یہی حکومت کی یہی ہوتی ہے کہ یہ پورا من گزرے گی اچھا مسلم دون اقتدار سبھالنے کے لیے آپ کو تیار لگتی ہے اپنی انہوں نے جو ہے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پولیسیز ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان لائن پہ اپکام کر رہے کہ انہیں یقین ہے کہ اقتدار ہر صورت ہی ان کا ہے یا ابھی بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے پیپرز پارٹی کی صورت میں میرا کال ہے کہ نون یہ نہیں چاہتی کہ پیپرز پارٹی سے کولیشن بنانی جب بننے کی نوبت آئے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمپل مجارٹی ملے اور وہ حکومت جو ہے بنائیں لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے کل کو صورتحال بدلے گی نون کے حق میں پنجاب میں سپورٹ بڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دھڑے بندیاں جو ہیں آج ساہ سا جونکہ پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ جو ہیں وہ کمزور ہوں گے تو لوگ طاقتور کی طرف کھنچے جائیں گے اور پھر دس پندرہ وٹسنٹ ووٹ جو ہوتا ہے وہ اقتدار کے ساتھ جاتا ہے تو جو فلوٹنگ وٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو دہاد کے اندر تو نون کی اپسٹرنگٹ جو ہے کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور شہروں کے اندر البتہ لوگ فیلحال پارٹی پالٹکس کی بنیاد پر تقسیم ہے وہاں ابھی انپرڈکٹیبیلٹی ہے کہ وہ کیا لوگ خوف کی وجہ سے گھر رہیں گے یا اس دن خوف کا جو ہے توڑ کے خوف کو باہر نکلے گی اچھے جو سروے آ رہے ہیں وہ کسی ادارے کا بھی ہو کسی چینل کا بھی ہو یا انجیوز کے ہو اس میں تو نون کی جو کہلے کہ مقبولیت نہیں نظر آ رہی قبولیت کی یہ الگ بات ہے جو مقبولیت ہے وہ کسی سروے میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ انجیو نے کروایا ہو کوئی اور تنظیم ہو جس نے کروایا ہو یا کسی صحافتی ادارے کا ہو نہیں دیکھیں کوئی ابھی کوئی سروے جو ہے وہ موثر ہوا بھی نہیں ہے ابھی تک جو بڑے سروے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے اور جو اس وقت جو سلطحال ہے شہروں کی اس میں definitely پی ٹی آئی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے مقبولیت میں لیکن ہوگا یہ کہ یہ دہات کے اندر جب بڑے electibles نون کے ساتھ آ جائیں گے پھر جو بڑے دھڑے ہیں دہات کے وہ چلے جاتے ہیں اس candidate کے ساتھ تو اسی یہی advantage جو ہے وہ نون لے گی اور اسی کی بنیاد پر اس کے بندے جیتیں گے اور دوسری طرف پی ٹی آئی suppressed ہے یا تو ان کا بندہ ہی غائب ہے وہاں پہ اور worker بھی غائب ہیں تو اس کا بھی advantage جو ہے وہ نون کو جائے گا یا تو یہ ہے کہ level playing field ہوتی تو شاید یہ جو آپ service کہہ رہے ہیں یا جو اندازے لگا رہے ہیں پھر درست ثابت ہو جاتے لیکن problem یہ ہے جب دوسری طرف پی ٹی آئی کا weakest candidate ہوگا اور ورکم بھاگے ہوئے ہوں گے غائب ہوں گے تو پھر کیا نتیجہ آئے گا یہ بتائیے کہ بلوچستان کی صورتہ ہر کیسے بدلی یہ وہاں تو یکدم جو ہے وہ الیکٹی برز پہلے نولی کی طرف جا رہے تھے پھر پی برز پارٹی کی طرف آنے شروع ہو گئے کیا بلوچستان نولی کو نہیں دینے کا فیصلہ ہو گئے دیکھے بلوچستان تو عرصہ دراز سے مقتدرہ کی مرضی سے چوتا ہے کبھی باپ ہوتی ہے کبھی کچھ اور ہوتا ہے تو بلوچستان میں تو اس طفح کس کو دے رہی ہیں یہ ابھی نہیں پتا لیکن ظاہر ہے ایک تو یہ نا کہ جس کو فیڈریشن دیں گے اب سن تو اس کو نہیں ملنا سن تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے ملے گا کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو رین فورس کیا ہے اور شاید منوالیہ ہے کہ سندھ میں ہمارے ساتھ گھڑ بڑھ نہ کی جائے تو بلوچستان میں ابھی جنگ جاری ہے اور کے پی پی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس ہی جائے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ مکمل طور پر نواز شیف کو ان کی خشنودی حاصل ہے یا ان کی سپورٹ حاصل ہے لیکشن کے بعد بھی یہ سپورٹ رہے گی یا پھر لیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی اور نواز شیف کو کہے گی کہ اب اپنے بلوٹے پر حکومت کریں دیکھیں اس وقت جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بہت سارے معاملات میں دخل دیتی تھی لیکن خاص کر جو اکانومی ہے اس سے دور رہتی تھی کیونکہ شاید وہ سمجھ دیتے کہ ہم ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور حکومت ایک طرح سے اکنامک منجمنٹ ہی کر رہی ہے نائنٹین ایٹی فائم کے بعد سے لیکن اس طفح انہوں نے ایس آئی ایف سی بنا کے تو اکنامک منجمنٹ کے اندر بھی وہ شریک ہو گئے ہیں تو چنانچہ جو بھی حکومت آئے گی نواز شریف کی بھی حکومت آتی ہے تو اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی حکومت کرنی پڑے گی اب شاید وہ بہت انڈیپینڈنٹ جو فیصلے تھے وہ نہ کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ کو مقتدرہ کو تو تب ہی فیصلے تھرہ ہوگے کیونکہ ایس آئی ایف سی پہلے سے موجود ہے تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا بسکوپ صرف سندھ تک ہی محدود ہے نہیں جو سیکھیں نا اب سوال ہے کہ دو آپشنز ہیں نا ایک آپشن ہے کہ اگر تو ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی جس میں صدر زرداری ہوں گے اور وزیراعظم نواز صریف ہوں گے لیکن اگر سمپل مجارٹی آتی ہے نون کی تو پھر وہ پیپلز پارٹی کو کیوں شامل کرنا چاہیں گے پھر وہ سندھ تک محدود رہے گی اور شاید فیڈریشن میں وہ پھر اپوزیشن میں بیٹھے گی نہیں دکتال کو پیپلز پارٹی اور جو پیپلز پارٹی جتنی بھی طرح میں اندر آتی ہے ہاؤس کے وہ پھر اپوزیشن تو انہیں چنے نہیں چپوا دے گی نونی کو مشکل ہوئے گا اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی اور ساتھ پی ٹی آئی کے بھی چاہے بیس پچیسی لوگ ہوں گے دیکھیں ویسے تو چالیس پچاس ہوں گے لیکن جو ہے شاید وہ سارے سٹے نہ کر سکیں بیس پچیس توڑ لیا جائیں گے تو جو بیس پچیس بھی ہوں گے وہ بھی پارلیمنٹ پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکے اگر اپوزیشن میں ہوئے وہ سارے تو ڈیفنیٹلی ٹاف ٹائم دیں گے اور حکومت چلانا پر مشکل ہو جائے لیکن ایک بات ہے یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کو بھی اگر مقتدرہ کی سپورٹ نہ ہونا تو وہ چال نہیں پاتی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز خریف کا جو عدلیہ کا لانگ مارتا اس میں بھی اگر مقتدرہ کی سپورٹ نہ ہوتی یا جنرل کیانی جو ہے وہ یہ ایمپلیمنٹ نہ کرواتے تو شاید وہ تحریک نہ کام ہو جاتی یا گجرانوالا سے آگئی نہ جا سکتی اچھا نو لیگ نے کیا پاور شیرنگ کی ہے ویدن خاندان شباز شیف مریم حمزہ نواز شیف ان چاروں میں کیا تقسیر پاور شیرنگ نظر آرہی کون کہاں پہ بیٹھے گا دیکھیں ابھی ایک تو یہ نظر آرہا ہے کہ نواز شیف وزیراعظم ہوں گے شباز شیف ان کو فیڈریشن میں اسسٹ کریں گے وہ کس پوزیشن میں یہ نہیں ابھی میرا خلط ہے ہوا لیکن ظاہر ہے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ مقتدرہ اور نواز شیف کے درمان جو تعلقات ہیں اس کو جو بسیکلی تو اس کو لک آفٹر کریں گے اور باقی جو ہے ایڈوائزر آن اسٹیبلشمنٹ آن ایف ایئرز کہہ نہیں ایڈوائزر تو نہیں ہوں گے لیکن بہرحال وفاقی وزیر ہوں گے دیکھیں کیا ان کو عدا دیتے ہیں تو نواز شیف بیٹی کا مستقل پنجاب میں بنائیں گے دیکھیں ابھی یہ نہیں پتا کہ مریم اور حمزہ کا رول کیا ہوگا لیکن دیکھیں اگر آور ویلمنگ مجارٹی نہیں لیتی نون تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ اپنا فیملی کا کوئی چیف منسٹر نہیں بنا سکیں گے یہ ننی سی جماعت جو جس نے پی ٹی آئی کے جنم لیا کوخ سے اس کا کیا مستقل آئی ٹی پی آئی ٹی پی حکومت میں اکاموڈیٹ ہوگی دو تین وزارتوں کے ساتھ جو اگری تلیل ان کے بندے بڑے لائک ہیں جو ترین صاحب بڑے لائک ہیں اپنا کیا نام ہے علیم خان صاحب بڑے لائک ہیں لیکن اس لائک لوگوں کی جو ہے ان کی سٹسے سے فائدہ اٹھایا گیا جا لیکن سیٹ اڈجسمنٹ میں ابھی تک آج کے دن تک انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ابھی ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں کیا ہے میرا خلا آنے والے دنوں میں کر لیں گے ان کے لیے نون جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر لیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں دیں گے نون جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے سب کے ساتھ کر رہی ہے آپ دیکھیں کاف لیگ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی دو سیٹوں کا ابھی تک کلیر ہوا ہے شافی اور سالک شافی اور سالک کا تارک بشی چیما کو نہیں دے رہے تارک بشی چیما صاحب کو دے رہے ہیں نہیں شافی تو نیچے ہے نا قومیت کی تو دو سیٹیں تو اسی طرح جو ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جیل میں اس طفح بڑی تدار میں جیل سے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن شاید سنا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا کیس بھی لگ گیا جس میں جو نو مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کو شاید جیل سے ہی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملے بے شک انہیں صدا ہو یا نہ ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا پانون بن رہا ہے لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ نہیں لڑیں گے تو پی ٹی آئی کا مستفل ابھی جدو جید یہ لمبار سا ایسے ہی لگ رہا ہے سیاسی پارٹیوں کو دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی کچھ اپنے اندر ہر وقت جو ہوتا ہے نا مطرم نواز شریف صاحب جب جنرل مجھرف کے زمانے میں جدہ گئے تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے میڈیا سے صلاح کی اسی میڈیا سے جس سے وہ لڑکے گئے لڑکے گئے تو انہوں نے اس میڈیا سے صلاح کی ان سے رابطے کیے ان سے معاملات طے کیے پھر اسی طرح انہوں نے بینظیر بٹو سے صلاح کی جس کے خلاف وہ جو ہے وہ اعتصاب کرتے رہے تھے اور فیصلے بھی ہوئے تھے تو دو کام کیے پھر وہ واپس آسکے دوہزار صاحب لیکن سابق چیمین پی ٹی آئی نے بھی کچھ قربانی دی ایک درجہ پیچھے اٹھے چیمین شپ چھوٹی چھوڑی بریسٹر گوھر جیسا نرل چہرہ جو ہے سوفٹ ایمیج سامنے لائے علی زفر جیسا دیمے مزاج کا آدمی سامنے لائے تو پھر بھی قبولیت پھر بھی نہیں ہے نہیں یہ اچھے سٹیپس لی ہیں لیکن اسی طرح کے مزید سٹیپس بھی انہیں لینے چاہیے میڈیا سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا مطابع کرنا چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا اسی طرح جن ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جیسے فائز عیسہ ہے یا اور لوگوں کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے دور میں اور جس طرح وہ اس وقت کی مقتدرہ کے ساتھ مل کے ساری سوسائٹی کے ساتھ کرتے رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کی بھی تو انہیں اب مقتدرہ ان کے خلاف کر رہی ہے تو کس طرح سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنا وہ کرنا تو یہ انہیں تبدیلی لانی چاہیے اور اسی طرح جو لوگ ان کی پارٹی کے اندر بیٹھ کے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا یا صافیوں کی ٹرولنگ کر رہے ہیں تو اس سے نقصان ہو رہا ہے عمران خان کو عمران خان تو چاہتے ہیں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کرنا وہ دس دفعہ یہ کہہ چکے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کو اقتدار سے دور رکھنے کی سازش کر رہے ہیں ضرورت اس بات کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو کچھ قابل قبول بنانے کے لیے اقتامات لے آئیے تھے سحیل وڑا ہے جو واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کی خواہش مند جو پی ٹی آئی ہے اسے اپنے روئیوں میں بھی تبدیلی لانی چاہیے ورنہ ان کی جدو جہد جو ہے وہ طویل ہو سکتی ہے اس کے لیے انہیں خود آگے بڑھ کر مزید اقدامات ایسے کرنے چاہیے جس سے ایک مفاہمت کا محول بن سکے مجھے ناظرین اجازت ہی چیئے اللہ حافظ